ہیلو گائز بیلکم ٹو مائی چینل میں سکجید آپ کا سواقت کر سی ہوں ابھی شام کے بجے ہے پانچ اور میرا جو بیڈو ہے پانچ بے شروع ہونے بلا ہے کیونکہ میری جو صحت ہے بہت ڈونٹ چل رہی ہے تو ابھی میں نہا کر آئی تھی کیونکہ مجھے بنانی ہے نیاج آج ہے گیارمی شریف گیارمی تو ہر مہینے آتی ہے مگر جو بڑی والی گیارمی شریف ہے وہ سال میں ایک بار آتی ہے تو وہ آج ہے کئی لوگ تو کل منائیں گے ستائی طریق کی مگر میں آج منارے ہوں آج کوئی گیارہ پر مناتا ہے کوئی بارہ پر کوئی تیرہ پر کوئی سولہ پر تو سب کا اپنا اپنا ہی لگ ڈھنگ ہے تو میں جہاں پر جہاں چاول مگائے ہیں باسمتی چاول یہ ہے ناریل اور یہ میرا کلر ختم ہو گیا تھا تو یہ بھی میں نے آج مگایا ہے پہلے میں ناریل کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں چاول رکھوں گی ملتے ہیں پھر تو میں نیچے ہی بیٹھ کی ہوں مجھ سے تو کھڑا نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ ہی سیت ڈان ہے میری تو میں اسے بلکل شوٹ شوٹ ٹکڑوں میں کٹوں گی تو گائیس میں نے جو اپنی شادی والی بیڈیو ڈالی تھی بس بہت ڈال دی مرکے میں نے نہیں گئی اپنی چینل پر کیونکہ اتنا بکھا رہا ہے کہ نید بہت زیادہ آ رہی ہے تو میں تو کسی کی بیڈیو بھی نہیں دیکھی جب میں فونوں اٹھاتی ہوں تو میری آنکھیں نا ایٹومیٹک ہی بند ہونے لگ جاتی ہے یہ موسم ہی ایسا ہے آپ سب لوگ موسم سے بچیے بارش تو بہت ہوئی تھی جہاں پر تو اس لیے اتنی ٹھانڈ ہو گئی ہے مگر بچے نہیں مان رہے ابھی بھی کھیڑنے گئے ہوئے ہیں پانچ بج گئے نہیں آئے آپ لوگ میری سبھی بیڈیو کو بہت پیار دے رہے ہیں اس لیے دل سے آپ کا تھینک یو یہ دیکھئے ایسے ٹکڑوں میں میں کار لوں گی یہ نیاز میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو میں اس کی کٹنگ کار لیتی ہوں ملتے ہیں پھر تو میں جہاں چابل دھو رہی تھی اور پھر میں اسے اچھی طرح سے دھولوں گی اس کے بعد میں فلٹر کا پانی ڈال دوں گی انداجے کے ساتھ تو پھر میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو میں نے انداجے سے پانی ڈال دیا ہے اور اسے میں اب رکھ دوں گی اسے ساتھ ہی میں کلر جو ہے میں ڈال دوں گی تو کلر ڈال رہی تھی تو اس کا جو ڈھکن تھا وہ بھی ساتھ ہمیں گر گیا تو اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں اسے نیاز میں کلر زیادہ ڈالتا ہے کیونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ کلر والے ہی اچھے لگتے ہیں اور ساتھ ہمیں میں ناریل ڈال دوں گی تاکہ جیسے جیسے میرے چابل پکتے جائیں گے تو یہ بھی اچھی طرح سے پک جائے گا یہ ہے دیسی گھی اور یہ ہے چینی جب ادھے چابل پک جائیں گے میں تب ہی اس میں ڈالوں گی تو دیکھئے میرے چابل پک چکے ہیں آدھے بہت بڑی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں چینی اور دیسی گھی ڈال دوں گی یہ دیسی گھی میں نے بکھرا ہی نکال کر رکھا ہوا ہے ایک دم سچا گھی ہے جی تو میں ان سب چیزوں میں ہی برتتی ہوں اسے بہت بڑیا بنے ہے تو گائیس میں نے جو نیاج بنائی ہے آپ کو نیاج بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو پلیس لائک جرور کرنا اور مجھے بتانا کہ میں نے صحیح طریقے سے بنائی ہے میں ایسے ہی بناتی ہوں اور چلیے اب میرا ٹیم ہو چکا ہے دو فبتی کانے کا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے بائی بائی